اسلام علیکم ویڈیوٹو فیملی آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بکرہ آئید سپیشل مطن مندی مطن پلاؤ بنانے کی ریسیپی آپ میری اس ریسیپی سے یہ مزیدار دلیشیس مطن مندی بنائیے سب کے دلوں پر ہوگا آپ کا راج بہت ہی سمپل انڈیٹیا سے بننے والی یہ مطن مندی ہے آپ بھی اسے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اس ریسیپی کو شیئر کیجئے اور اسی کے ساتھ جو میری ویورز میری چینل پڑھنائے ہیں کان لی آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکر مطن میرے متن لیا ہے ایک کلو مطن مندی کے لئے جو مطن ہمیں چاہیے وہ ہمیں بڑے پیسیز میں چاہیے اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے بڑے پیسیز میں لیا ہے اور یہ ایک کلو میں نے متن لیا ہے یہاں میں نے ہنڈڑ گرام بادان لیا ہے مطن مندی کے لئے ہمیں جو سپائس تیار کرنے ہیں یہاں میں نے لیا ہے ایک پیس سنڈ کا لیا ہے دس سے بارہ میں نے لونگ لیا ہے جیفل جواتری کا ایک پیس لیا ہے جیفل جواتری کا پودر بھی لے سکتی ہے جس سے ہم نے مٹن کو میرینیٹ کرنا ہے تو ان کو مسالہ بنانے سے پہلے ان سپائس کا ہم نے پہلے ان کو روست کرنا ہے باداموں کو بھی روست کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس کا مسالہ بنائیں گے یہاں ہم لیں گے پین اور سب سے پہلے ان کو باداموں کو پین میں ڈال کے ان کو روست کر لیں گے فلیم ہم میڈیم رکھیں گے اور میڈیم فلیم پہ ہم اس طرح سے دو سے تین سیکنڈ کے لیے روست کریں گے اور جب دو سے تین منٹ ہو جائے تو اس کے بعد ہم نکال لیں واپس پلیٹ میں اسی پین میں دوبارہ ہم یہ سپائس کر لیں گے اور ان کو بھی دو سے تین سیکنڈ کے لیے اور ان کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ رہیں اس کے بعد یہ سپائس ہم بلینڈ کر لیں گے ان کا پاورڈر بنا لیں گے تو یہاں مسالہ ہمارا ریڈی ہے بہت اچھی سی ہم نے بلینڈ کر لیا اب ہم اس کو نکال لیں گے ایک بطن میں تو یہاں ہمارا مندی مسالہ ریڈی ہے ون ٹیبر سپون بڑھ کے لسن ادھر کا ہم پیسٹ آ لیں گے سپائسی ٹچ دینے کے لیے مطل مندی کو ون ٹیبر سپون بڑھ کے ہاری مرچوں کا پیسٹ لیا ہے یہ میں ڈالوں گی دیسی ٹچ ہم ضرور دیں گے اور بہت ہی زبردست مطل مندی ریڈی ہوگی ہے یہاں جو ہم نے مندی کا سپائس ریڈی کیا ہے ون ٹیبر سپون بڑھ کے یہ ڈالیں گے مطل کی اندر میری اس ٹیپی سے آپ ایک دفعہ بنائیں مطل مندی انشاءاللہ آپ اولیاں چڑھتے رہ جائیں گے اور بار بار بنا کے کھائیں گے ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے ون ٹیبر سپون بڑھ کے لیڈگر سارے سپائس اور لستن ادھرک کا پیسٹ اور ہاری مرچو کا پیسٹ ہم نے ڈالا ہے اچھے سے میٹ کے اوپر اپلائے کر دیں جو میٹ ہے اس کے اندر لپڑ جائے اچھے سے الٹم پلٹم کریں اور اس کے آگے پیچھے مطل کے اندر بڑھے پیسٹ جو ہیں سبی کے اندر لگ جائے یہاں جب مسالہ ہر پیسٹ پر اچھے سے لپڑ جائے تو اب آپ اس کو دو سے تین گھنٹے کے لیے بھی ہم اس کو دو سے تین گھنٹے کے لیے بھی ہم اس کو مرینٹ ہونے کے لیے رکھ سکتے ہیں اگر زیادہ ٹائم ہے تو آپ اوپر نائٹ کے لیے مرینٹ کر کے رکھ دیں نہیں تو دو سے تین گھنٹے کے لیے اس کو مرینٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں یہاں فور آور ہو چکے ہیں مطن ہمارا بہت اچھے سے مرینٹ ہو گیا ہے جس میں ہم نے مطن مندی ریڈی کرنا ہے اس میں ہم ڈالیں گے گی میں بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے مطن مندی تو یہاں میں نے ایک کب بھڑ کے گھی لیا ہے کوکنگ آئل بھی لے سکتے ہیں گھی بھی لے سکتے ہیں گھی میں جو سواد آتا ہے وہ بہت ہی زبردست آتا ہے تو اس لیے میں نے گھی لیا ہے ایک کب بھڑ کے میں نے گھی لیا ہے گھی جب یہاں ملٹ ہو جائے تو ڈالیں گے ایک میڈیم سائز کا پیاس کٹا ہوا کلیم ہائی رکھتے ہوئے پیاس کو ہم فرائی کر لیں گے دو سے تین منٹ کے لئے کلیم ہم نے یہاں ہائی رکھنا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے جب پیاس کا کلر چینج ہو جائے یہ فرائی ہو گئی ہے اس میں ہی ہمیں فرائی کرنی ہے کلر چینج ہونا شروع ہو گیا تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے مرینٹ کیا ہوا مطن کلیم ہم ہائی رکھیں گے اور ہائی کلیم کی اوپر مرینٹ کیا ہوا مطن کے سب ہی پیسیز ہم نے ڈال دینے ہیں ہائی کلیم پہ ہم نے اس مطن کو کر لیں گے فائی اور جو سارا مسالا کا بال میں کھرا بک رہ جائے تھا وہ بھی میں نے ڈال دیا ہاگ سے مکال سے بال کو اچھے ساک کر لیں گے سارا مسالا جو ہے وہاں آپ نے اس طرح سے مطن کے سب پیسیز دیا اور پھر ہم اس کو کریں گے فائی ہائی کلیم پہ ہم نے اس کو فائی کرنا ہے ضعورہ پھر ہم اس کو پیچھے سائے سمیتے ہیں اور وہاں ختم ہو گئے اور اب پھائے ہو گیا ہے مطن نے کچھ سے ساتھ ساتھ دیا ہے مطن ہمارا بہت اچھے سے ساتھ ساتھ میں سائے فائے ہو گیا ہے اپنے اچھے ساتھ میں ڈالیں گے جو میں نے مدین سلس کے پیمارٹ لیا اور اس کا پیورے بنا لیا یہ ہم ڈالیں گے اور اس کے ساتھ مطن کو اچھے سے بھنگیں جب تک ہمارے کھانوں میں دیسی تچھ نہ ہو تو ہمیں کھانوں کا سلاح نہیں آتا مطن مندی میں میں نے کچھ ایک سے دو جیسی ٹچ دیئے ہیں تو یہ دینا بہت ضروری ہے اور بہت ہی ٹیسٹی اس سے مطن مندی بنے گی انشاءاللہ اگر آپ کو رائے سے بہت پسند آئے گی تو مطن کو ہم کمٹر پیوڑے کے ساتھ گون لیں گے اگر آپ کمٹر پیوڑے نہیں دالنا چاہتے تو کمٹر کو آپ بھی کچھ چاپ کاٹ کے وہ بھی ڈال سکتے ہیں جیسے بھی آپ کو ایسی لگے تو آپ ڈالنی چاہیے یہ دیکھیں اب ہمارا مطن جو ہے جب لگے کہ بہت اچھے سے بھوم گیا ہے تو ہم اس میں ڈال دیں گے پانی پانی آگا میں ڈالوں گی پانچ گلاس کیونکہ 1.5 گلاس میں نے چاول لیے ہیں تو پانچ گلاس میں اس میں پانی ڈالوں گی جس میں ہمارا مطن بھی ٹینڈر ہوگا بہت اچھے سے اور جس میں ہم نے رائس بھی بنانے گا اس کے بعد ڈال دیں گے ایک بلیک لیمن بلیک لیمن پانچ ساری کی دکان سے ڈیسی فوڈ سٹور سے بہت ایزی لی میں جاتا ہے اور ساتھ اس میں ڈالیں گے جو ہم نے مطن منزی کا مسالہ ریڈی کیا تھا وہ بھی ہم ساتھ ہی ڈال دیں گے اس طرح سے اور اب ہم کریں گے کور اور کور کر کے ہم کوک ہونے دیں گے میڈیم فلیم کے اوپر جب تک ہمارا مطن اچھے سے گل نہیں جاتا بہت اچھے سے یہ ٹینڈر ہونا چاہیے اور فلیم کو ہم کر دیں گے میڈیم فلیم پر ہم کوک ہونے دیں گے کور کر کے 40 سے 60 منٹ کے لیے اور اگر آپ پرشیر ککر میں بنائیں تو پرشیر ککر میں 3 سے 4 سٹی لگتی ہے بہت اچھے سے مطن ریڈی ہو جاتا ہے لیکن آپ نے پانی جو ہے وہ کم ڈالنا ہے اگر آپ دو گلاس لیں تو پانی جو ہے وہ آپ دو گلاس رائس لیں تو پانی جو ہے وہ مطن میرے گاہنے کے دور سے پانی میں 4 گلاس ڈالیں مطن ریڈی ہو رہا ہے یہاں میں نے لیا ہے 1.5 ٹی سپون زافران اور رائس میں نے باسمتی لیا ہے باسمتی رائس میں نے 1.5 گلاس لیا ہے یہ نورمل سائز کا گلاس ہے ایک گلاس سے میں نے ایک پورا اور اتنا لیا ہے 1.5 اور اب یہاں زافران میں ہم ڈالیں گے 2 ٹی بل سپون کی آسپاس پانی اور اس کو پانی ڈال کے بھگو کے لئے بس اسی طرح اس کو رکھ دیں گے اور اس کا بہت اچھا کلار آجائے گا اور یہاں جو رائس ہیں باسمتی رائس اس کو میں دو سے تین پانی دھولوں گی اور دھو کے پانرہ منٹ کے لیے اس کو میں بھگو کے رکھ دوں گا تو یہاں پر مٹن کو کور کر کے کھوتے ہوئے فورٹی منٹس ہو گئے ہیں مٹن ہمارا بہت اچھے سے یہاں پر ٹینڈر ہو گیا ہے دیکھنے سے آپ کو پتہ چل رہا ہے مٹن کو یہاں سے نکال لوں گی یہ دیکھیں میں آپ کو بھی چیک بھی کراتی ہوں مٹن ہمارا جو ہے وہ بہت زبردست ٹینڈر ہو گیا اور واپس میں اس کو بال میں نکال لوں گی بسم اللہ الرحمن اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے رائس جو ہم نے پندر میرے پہلے بھی گو کے رکھے تھے رائس ڈالنے کے بعد مکس کر دیں اس طرح سے سائٹ سے گھما کے اس طرح سے درمیان سے نکال لیں اس طرح سے آپ کے رائس کور سکتے ہیں ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں زافران جو ہم نے کھانی میں بھی کھو کے رکھا ہے ٹویسٹ کے مطابق ڈال دیں سالچ ون ٹیبل سپون بھر کے میں نے ڈالا ہے سالٹ ڈالنے کے بعد مکس کر دیں ایک تفاہ پھر سے اس طرح سے جب اس طرح سے رائس کو بوائل آجائے تو دو سے تین منٹ اسی طرح پکنے دیں تو یہ دیکھئے دو سے تین منٹ ہو گئے جب اس طرح سے سارا پانی ریڈویس ہو جائے تو اب ہم اس کو کور کریں گے اور کور کر کے رائس کو پھوپ کریں گے چھ سے سات منٹ کے لیے تو یہاں پر چھ سے سات منٹ ہو گئے ہیں رائس کو دم پر رکھے ہوئے یہ دیکھئے اللہ حمدللہ بہت ہی زبردست تو اب ہم اس کو بالکل لو فلیم کے اوپر دوبارہ رکھیں گے اور اس میں ڈال دیں گے بٹر اس طرح سے بٹر جو ہے آپ اپنی چوائس کے مطابق ڈال سکتے ہیں تو میں نے ایک ٹیبل سپون کے آس پاس ڈالا ہے اور پھر سات ہی اس میں لگا دیں ساتھ ہی رکھیں کھولیوں کا بار اور اس میں رکھ دیں جہلتے ہوئے کھولیں اس طرح سے اور تھورا سوپر ڈال دیں اور جلدی سے اس کو کور کر دیں اور اب ہم اس کو چھ سے سات منٹ کے لیے کور کر کے دم پر رکھیں گے ہم نے یہاں بلکل لو رکھنا ہے تو یہاں چھ سے سات منٹ ہو گئے ہیں جب سموک کا دعا ختم ہو جائے تو اس طرح سے آپ کو کھالیں اور بہت ہی پیاری اللہ خوشبو آ رہا ہے اور اس کو ہم رموف کر دیں گے اس کا کام بس اتنا ہی تھا فلیم ہم رموف کر دیں گے اور اب ہم ڈیش آؤٹ کریں گے مطن مندی کو یہ دیکھیا اللہ کی اپنے زبردست کھلے کھلے رائس تو یہاں ہم نے مطن مندی کو ڈیش آؤٹ کر لیا ہے مطن مندی کی چھتنی کے ساتھ لاسٹ میں ڈاریں گے ہم گارنش کے لیے جہاں نے باداموں کو روست کیا تھا اس طرح سے تو یہاں پر بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی اسان ریسپ کے ساتھ مطن مندی ہماری ریڈی ہے مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے آپ اس ریسپ کو ضرور کریں کمنٹس بوکس میں اپنا پیار مجھے ضرور دیجئے مجھے اپی شیئٹ کیجئے خوش رہیے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ